محمد اللہ علیہ وآلہ 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 محمد اللہ وآلہ 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 وآ مطلب یہ ہے کہ ان کو میری عقید کے اوپر بھی شک ہے میرے قرآن کے اوپر بھی شک ہے اصل حقیقت یہ ہے اور پھر جب اسی سورہ مبارکت یہ ہم پیشے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے تھے وَقَالَ الْقَافِرُونَ سَاحِرُونَ کافر کہتے تھے کہ یہ تو صاحر ہے یہ جہدوگر ہے فضاب اور یہ جھوٹا ہے اب بات یہ ہے کہ جھوٹا کس پیسس کے اوپر کہتے تھے ایک شخص جو پہلے جہاں وہ چالیس سال تک صادق مشروع تھا راستباز تھا جس کی بات کی اوپر لوگ آنکھیں بند کر کے جہاں وہ یقین کرتے تھے صادق تھا امین تھا اب اس کو کہہ دینا کہ نہیں یہ خود بھر لیا ہے یہ جھوٹا ہے یہ اپنے تھی بنا رہا ہے اس کی اوپر کوئی کی جیسی نہیں ہوتا اصل میں ان کے پیٹ میں درد تھی پیٹ میں درد یہی تھی کہ یہ یتین جو تھا اس کو بھی ہے وہ سرداری مل گئی یہ سرداری جو ہے وہ ہمیں بڑے سرداروں کو کیوں نہیں ملی اب اگر مل بھی گئی ہے نبوت ان کے سر پہ آج رکھ بھی دیا گیا ہے ہم نے ان کی بات مان لی تو ہم پھر ساری عمر کے لیے نیچے لگ جائیں گے ہم تو ساری عمر کے لیے ہماری آنے والی نسلیں بھی انہیں بھی اطاعت کریں گے اور پھر یہ کیسا جادوگر ہے کہ وہ بولتا ہے لوگ اس کے پیشے چل پڑتے ہیں بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے باپ سے الگ ہو جاتی ہے بیٹا باپ سے ہو جاتا ہے ہر چیز یا بیوی شوہر سے تو یہ کیسی باتیں اب ان کے ذہن میں یہ تھا بل ہم کی شکن من ذکری بلکہ یہ ہمارے ذکر میں ہمارے قرآن کے بارے میں ہمارے اس عبود کے بارے میں شکن میں ہم نے بتا دیا اصل حقیقت یہ ہے بل لم نا یزوکو عذاب انہوں نے ابھی تک ان کو مار نہیں پڑی ان کو ذرا تھوڑی سی پھینڈی شنڈی لگتے ہیں ان کو کوئی عذاب آتا ہے ان کے اطاعت کرتا ہے ام کیا استفامیہ ہے ام استفامیہ انکاری ام کہہ کے بعد میں اس کا انکار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جائے ام اندہم کیا ان کے پاس خزائنوں خزائنوں کسے خزانے کیا خزانے ہیں ان کے پاس رحمت رب کا تیرے رب کی رحمت کے تیرے رب کی رحمت کے تیرے رب کی وہ رب العزیز الوحاب جو غالب اطا کرنے والا ہے کیا جو غالب اطا کرنے والا تیرا رب ہے اس کی رحمت کے خزانوں کے ٹھیکے دار یہ ہیں کہ جس کو چاہیں گے بانٹیں گے جس کو چاہیں گے نہیں بانٹیں گے یہ کون ہوتے ہیں آپ کے اوپر اطراز کرنے والے شک کرنے والے کہ یہ سرداری یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دی گئی ہے مکہ کے بڑے سرداروں کو کیوں نہیں دی گئی اب بات یہ ہے اگر ان کے پاس کچھ ہوتا جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ کمر میں سورہ نشاہ میں اگر ان کے پاس ہوتی بادشاہ ہی ان کے پاس آئی ہوتی وہ تو کسی کو ایک یور کی گھٹلی کا چلکہ تک نہ دیتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دی گئی ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس کسند ہے اس بات کی کوئی دلیل ہے ان کے پاس اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ان سے پوچھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ نبوت کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی اگر ان کے پاس کس ہوتا تو یہ تو جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ ایک خجور کا گھٹلی کا چلکہ تک نہ دیتے یا یہ کہ اصل بیماری ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں اس چیز کی اوپر جو اللہ اپنے فضل سے جو ہے وہ اتا کرتا ہے وہاں پہ ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ہم نے ان کو دی تو آتی ہے کہ اگر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت کے انام سے سرفراس کیا ہے تو یہ کیوں حسد کر رہے ہیں اب ان کے جو پیٹھ میں مرود اٹھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ سرداروں سرکسی سردار کو بھی نہیں ملی اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ کے نظام کے اوپر اللہ کی حکمت کے اوپر شک ہے کہ اللہ ان سے پوچھ کے دیتا جو رب غالب عطا کرنے والا ہے اس کے خزانوں کے مالک یہ ہیں اگر ان کے پاس یہ کچھ ہوتا ہے تو یہ جب کسی کو ایک چھلکہ تک نہ دیتا ہے یہ حسد کر رہے ہیں اس چیز سے جو رب اپنے فضل جہاں عطا کر رہے ہیں اس لئے حسد سے منا فرمایا ہے اور بچو پناہ مانگی ہے اللہ سے پناہ مانگو اللہ سے کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں حسد سے جب کی وہ حسد کرنے والے کا ہوتا کیا ہے حسد کا ایک اتر رہ یہ تو کیا حسد رشک ہوتا ہے معاشر اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اللہ اس کو اور دے اور ساتھ مجھے بھی دے حسد ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا یا اللہ مجھے بھی دیا اس سے بھی چھین لے اب ان کا بھی حسد یہی تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت دی گئی یہ تو نبوت ہمیں دیا نہیں تھی تو کیا تمہارے پاس رب کی رحمت کی خزانہ ہے کہ تم پانٹے پھر ہو اللہ کا کوئی خیار نہیں ہے ام لہم بلک السماوات والارد جائیے کہ ان کے پاس بات چاہیے آسمانوں کی والارد اور زمین کی وما بینہما اور جو کچھ ہیں ان دوسرکنوں کے دنیاں کہ آئیے کہ یہی ہو سکتا کہ اگر یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو پھر ان کے پاس زمینوں آسمان کی بات چاہیے اور جو کچھ ہے وہ سب کچھ ان کے پاس ہے فل یرتکو فل یرتکو لفظ کس سے ہے کل تکاہ ہونسا اپنا کا معنی کیا ہوتا ہے چڑھنا نیچے سے اپنا کی توجہ ہے وہ چوانہ فل کے علیہ در کر دیجئے فس کے لئے لام یہاں پہ لازم کے لئے استعمال ہوا ہے یا لامات مزارے ہے لفظ جو ہے وہ ارتکا ہے واول جمعہ کے لئے جب اس کے ساتھ مزارے لگا تو اس کا علف جو ہے وہ یہاں پہ واول ختم ہو گیا فل یرتکو فل چاہیے ان کو کہ پھر وہ چڑھ جائیں پھر اسباب اسباب ہوتا ہے سمان اسباب ہوتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں رسیاں اسباب لے کے اپنی رسیاں لے کے آسمان پہ چڑھ جائیں اگر ان کے پاس بات چاہی ہے تو پھر خود یہ آ کے جائے وہ وہاں سے لا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کسی اور کو دے دیں اگر یہ اتنے تردے ہیں اتنے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت قاقتور ہیں ہم سردار ہیں یہاں کے ان کی حقیقت کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے جوندن جوندن کیا ہے لسکر ماں ہونا لے کا یہ جو لسکر ہے نا اسی جگہ پہ کنالے کا یہ اس میں ظرف زمان بھی یود ہو سکتا ہے ظرف مقام بھی ہو سکتا ہے زمان کے دس ابھی اسی وقت اور مقام اسی جگہ پہ لسکر اسی جگہ پہ محضوم محضوم لفظ کس سے ہے یہ آنکھوں والی سی اب یہ لفظ کیا بنتا ہے عظم کا معنی کیا ہوتا ہے شکست خردہ جس کو شکست مل چکی ہوئی ہو تو بالکل جو ہے وہ ڈپریسٹ ہو گیا ہو باہر کھا بیٹھا ہو اسی کے جمعہ محضوم اسی جگہ پہ ان کے لسکر جو ہے وہ شکست ہوتا ہے منال احضاب یہ چھوٹے سے لسکر یہ جو شکست کھائیں ہونتے یہی پہ منال احضاب نے بڑے لسکروں کی معنی بڑے لسکروں کی معنی کام سی جو بڑی بڑی جماعتیں آئیں یہ ان کا کوئی پاہ پاسک بھی نہیں ہے اور یہ بھی اسی طرح اسی جگہ پہ جو ہے شکست کھائے ہوئے ہیں کیسے شکست کھائیں ہونڈے ہیں شرہ کمر میں دیکھتے ہیں ہم یہ کولونا وہ کہتے کیا ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم بڑے تکڑے ہیں ہم بڑے تاکتوار ہیں ہم جتھا ہیں پورا منتصر تکڑی تاکتوار جماعتیں ہیں تو یہ زمال جماعتیں اور انکریب جمعہ وہ تدھاد ہے ان کی جو جماعت ہے وہ شکست کھڑا ہوگی وَيَوَلُّونَ الْدُبَرْ اور اپنے پیٹھ کے بار جہاں وہ باغ جائے گی یہ اتنی جو طاقت چھو کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو استقرار کہہ رہے ہیں کہ نبوت سرداروں کے پارک آری تھی یہ جماعت کوئی جماعت نہیں ہے اس طرح کی بہت سی جماعتیں جائے ہیں ہم اس سے پہلے جائے ہیں ہم نے ان کو بتا رہی ہیں جیسے پہلے یہاں پہ آیا تھا اس سے بڑے بڑے لشکر آئے اور بڑے بڑے لشکر آکے مار کھا کے چل گیا کسی جگہ پہ ان کو بھی مار پڑے گی اور یہ شکست کھڑا ہوں گے اس میں ایک نشن گوئی تھی کسی مکہ میں یہ سر جکلائے کھڑے اور جلد ہی ان کو جائے پتا چل جائے گا پتا کیا چل گیا وہ در میں گئے وہ سارے سرداروں نے یہ گردنے لفاظ دیئے ان کو پھر بڑے لشکر آنکھ دیا گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ابو جہل اے فلان اے فلان اے فلان کیا میں سچ نہیں کہتا تھا تمہیں کیا قرآن سچا نہیں تھا کہ تمہیں بتاتا تھا کہ تمہارا یہ ہے کہ وہ نہ کہ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رسول اللہ تو مرے ہوئے ہیں تو یہ کیسے سنتے ہیں فرمایا جتنا اس وقت یہ سن رہے ہیں شاید اس وقت کوئی اور سن ملے گا تو یہ انجام ان کا بتایا گیا ہے جو ندن ماہ ہنا لگا مخزومن من الاخضاب جماعتوں میں سے یہ جو لشکر ہیں یہ لشکر اسی جگہ پہ جو ہے وہ یہیں پہ جو ہے وہ اس کا سکتا ہوگا یہ پشنگوئی کر دی گئی ہے جس بل بوتے کی اوپر وہ اکڑ رہے ہیں وہ کیا ہے کیا ان کے پاس بادشاہی ہے کیا ان کے پاس رب کی رحمت کے خزانے ہیں اگر خزانے ہیں تو یہ تو کسی کے لئے وہ ایک خدود تک خوٹلی کی خوٹلی کا چلکہ تر نہ دیتے ہیں یہ ایک ذرہ تر نہ دیتے اصل بات یہ ہے کہ یہ یہ حسد کر رہے ہیں اس رب کی رحمت سے جو رب نے اپنا فضل کیا ہے اس سے حسد کر رہے ہیں یہ حسد کے مروڑ ان کے پیٹ میں اٹھ رہے ہیں کہ محمد کو مل گئی تو یہ کیسے ہو گیا دیکھیں حق کا جو دھائی ہوتا ہے اس دائی کو ماننے دائی کا انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں جو اپنی خودراہت چاہتے ہوتے ہیں جو اپنی سرداریاں بچانے چاہتے ہیں اگر یہ سردار بن گیا ہمیں کون سلام کرے گا ہم اس کے مطی ہو جائیں گے ہم اطاعت گزار اس کے بن جائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بڑوں کی سرداریاں کرنے کی وجہ لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں ہم ان کو سلام کرنے چلے جائیں یہ جو غصد ہوتا ہے نا پھر ان کو مان کس باتیں ہوتا ہے ہمارے پاس تو دنیاوی مالو جاب ہوتا ہے ہمارے پاس پیسہ بڑا ہے ہم چیزے ہر کسی کو خرید سکتے ہیں لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہم ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمت کے وہ رب العزیز الوحاب جو غالب ہے وہ طاقتور ہے وہ عطا کرنے والا ہے جس کو چاہتا ہے وہ جیتے ہیں وہ کیا وہ رحمت کے خزانے ہیں تو پھر کہ وہ خزانوں کے یہ مالک ہیں اور پھر جو ہے وہ اس میں سے جا وہ بانٹیں جتنا مزید ہیں ہم لہم ملک السماواتِ ولل کیا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہیں مالک ہیں یہ اس کے تمہاں بینہماں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہیں یا تو یہ ہے کہ ان کے پاس خزانوں کے تقریم کرنے کا ٹھیک ہے ان کے پاس ہے اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے یا یہ ہے کہ یہ سب کچھ زمین آسمان اور درمیان میں جو کچھ سب کچھ ان کا ہے تو پھر کوئی اسباب لگائیں تو رسیاں شسیاں بنائیں کچھ سیڑھی لگائیں پھر جائیں آسمان پہ اور جا کے ان کو جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ محمد کی نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کینسل کروائیں اور اپنے نام پہ پروانہ لے کے آ جائیں یہ ہے ان آیاتِ کریمہ کا مطلب کہ چاہیے فَلْ يَرْتَفُ فِي الْأَسْبَابِ پھر اسباب لے کے چڑھ دیں اور چڑھ دیں چڑھ کے جو ہے وہ کرا لیں جا کے فیصلہ اللہ کا کینسل اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لشکر ہے نا اسی جگہ پہ باقی جماعتوں کی طرح شکر سکردہ ہوں اب اگلی آیت میں یہ ہی ہے کہ کیا نہیں پھر کے دیکھا اترو کی کیا نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جتھایا ان کا کیا فالب جتنی بستیاں تباہ ہوئی نظر آتی ہیں راستے میں سے یہ قومِ سالح کی بستیاں یہ قومِ آد کی یہ قومِ لوت کی قومِ شویر کی کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ان بستیوں نے یہ انجان کیوں ہوا کیا تم طاقت میں ان سے دگڑے تھیں دگڑے ہوں نہیں وہ طاقت میں کہیں آگے تھے مال بہت تھے اسباب بہت تھے ان کے اوپر اس وقت اللہ کا فضل بہت تھا لیکن زیسے انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جتلایا اب جتلانے کا معنی کیا ہوتا ہے جتلانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں محمد کو نہیں مانتا نہیں میں محمد کی نہیں مانتا یہ بھی جتلانا ہے میں محمد کی نہیں مانتا یہ جھٹلانا ہے یہ تو کہہ دینا بڑا آسان ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اب اس کے بعد اس کے اوپر جب کہا گیا آتی اللہ آتی الرسول مانو اللہ کی اطاعت کرو اور مانو رسول کی تو ان کی نام ماننا بھی جو ہے وہ ان کا جھٹلانا ہے وہ کہیں راستہ یہ جا رہا ہے میں کہوں نہیں میرا راستہ یہ ہے یہی جھٹلانا ہے انتبہ یہی راستہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اپنے محبودوں کی کرتے جو اپنے محبود کی جی ہے وہ آپ اطاعت کرتے ہیں ہمارے محبودوں کو برا بلا نہ کریں میں تو میرے ہاتھ پہ چاند اور سورج رکھ دیا جائے ایک پہ سورج اور ایک پہ چاند میں تب بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے باس نہیں ہوں گا جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیتے ہیں اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے یہی جھٹلانا ہے یہی مذرات اڑھانا ہے جیسی یہی استحضاء میرے رسول نے تو کہا تھا یہ کرو اور میں اس کو چھوڑ کے وہ کہتا ہوں جو شرکان کہتا ہے جو تاغوت کہتا ہے جو میرا نفس کہتا ہے یہی استحضاء ہے یہی ان کا بڑی بڑی قومیں آئیں بڑی بڑی قومیں گزریں ہم کس کھیت کی جہاں وہ ہم میں کون سے ایسے خوپ آپ کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم جہاں وہ اپنے تینک کرنے ہیں کیا ہم اپنے 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 عقل مند سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے فرما دیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا آج وہ ہمارے من نے کہہ دیا جس طرف شیطان ہمیں پچھلا کے ٹرائف کر کے لیے گیا ایسے بہت سے لشکر آئے ہیں ایسا کہ یہ مکہ والے کے لوگ ہیں ان کے دعوے یہ تھے ہم نے پچھلی دس بارہ آنے کی امام نے پڑے ہیں ابھی آپ کو یہی چھوٹا لیں کیا آپ کا کتنہیں ہیں ان کے پر کچھ لیں جلدی پتا چاہ جائے گا ہیں اور اس کے بعد پتا مکہ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیسن کالا دینے کے آٹھ سال بعد آٹھ نو سال بعد مکہ پتا ہو گیا سارے کے سارے جو ہوتے ہیں جو کہا کے سامنے کڑے ہوئے ہیں اب نام ہم نے کس میں لکھوانا ہے محمد کے ساتھ ہمیں سے لکھوانا ہے ان کے مخالفوں میں سے لکھوانا ہے تران ہمیں ایک چیز کا راستہ بہتا رہا ہے ہمیں گزار پر ہے اصل میں ہمیں صرف اور صرف یہ جانا چاہیے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے جو میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے اللہ نے قرآن میں لے دی جس طرح چاہتا ہے وہ میرے رسول نے آکے بتا دیا یہ حسی ہم پکڑ لیں گے ہم کامیاب ہوں گے نہیں تو ہم بھی اسی شخص کردہ دخشوں کے ایک کرن دے جائب ہو اللہ شبانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستہ سیدھے راستہ اللہ مبارک اللہ محمد واعالی محمد احمد transmnu ملنا data یا رب عرم ہمارکی اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تکفل مننا سکر منا سکر منا سکر منا سکر سکر منا سکر just موسیقی